بھارت کے سکت روئیے سے ڈرہ پاکستان سیما سے لگے آتنک وادیوں کے لانچ پیٹ کھالی کرائے کن سرکار آئی ایکشن میں پاکستان سمرتک الگا وادیوں سے سرکشا لی واپس کرونا روپے کے آئی سی ڈی گھوٹالے میں ایم پی کے مخصہ چھو ایس آر مہنتی اور دگوے سنگھ کو نوٹس جبلپور کے پاس کم یاتریوں کی بس پل سے گری چار لوگوں کی موت چھالیس گھائل پاکستان کے سمرتن میں بولنے والے نوجو سنگھ صدو کپے شرمہ شو سے ہوئے باہر صدو کے خلاف بن رہا ہے پورے دیش میں ماحول نمشکار میں ہوں انراغ آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز اب خبریں وستار سے پلواما آتنکی حملے کے بعد بھارت کے سخت رویے سے پاکستان میں دہشت کا ماحول ہے خبر ہے کہ پاکستان نے بھارتی سیما سے سٹے آتنکیوں کے لانچ پیڈ کھالی کروا لیے ہیں ان آتنکیوں کو وہاں سے نکال کر پاکستانی سینا کے کیمپ میں پناہ دی گئی ہے پاکستان کو آشنکہ ہے کہ بھارت ایک اور سلجکل سٹائک کو انجام دے سکتا ہے ادھر آتنک کے خلاف لڑائی میں ایران نے بھارت کا ساتھ دینے کا فیصلہ لیا ہے پلواما آتنکی کے بعد بھارت میں گصہ اور گم ہے وہی بھارتی سینا اپنے طریقے سے پاکستان کو سبق سکھائے گی اس خبر کے بعد پاکستان میں ہر کم مج گیا ہے رویوار کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آتنک بھارت کے خلاف لڑائی میں بھارت کو اب ایران کا بھی ساتھ مل گیا ہے پاکستان کبزے والے کشمیر اور LOC کے اپنے والے حصے میں پاکستان نے آتنکیوں کے قریب 27 لانچ پیٹ بنا رکھے ہیں یہی سے پاک سینا کی مدد سے آتنکی بھارتی سیما میں پرویش کرتے ہیں پلواما آتنکی حملے کے بعد بھارت کے سخت رویے سے پاکستان میں دہشت کا ماحل ہے خبر ہے کہ پاکستان میں بھارتی سیما سے سٹے آتنکیوں کے لانچ پیٹ خالی کروا دیئے ہیں ان آتنکیوں کو وہاں سے نکال کر سینا کے کیمپ میں پناہ دی گئی ہے پاکستان کو آشنکہ ہے کہ بھارت ایک اور سرجیکل سٹرائک کو انجام دے رہا ہے سی آر پی ایف کے جوانوں کی شہادت کے بعد پورے دیش میں گم اور گصے کا ماحول ہے اگلی خبر بھارت سے ہی سرکشہ پانے اور پاکستان کا سمرسن کرنے والے جمہو کشمیر کے الگاو واتی نتاؤں سے سرکشہ واپس لینے پر موڈی سرکار نے امہ شروع کر دیا ہے رویوار کو اسثانی پرشاسن نے میر وائز عمر فاروق سمیت پانچ الگاو واتی نتاؤں کی سرکشہ واپس لے لیے عمر فاروق کے علاوہ عبدالگنی بٹ، بلال لون، حاشم قریشی، شبیر شاہ کی سرکشہ بھی واپس لے لی گئی ہے پولماوہ حملے کے بعد کیندرے گریمندری راگنا سنگھ نے کہا تھا کہ بھارت کا کھا کر پاکستان کی حمایت کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا کشمیر کے الگاو وادی نیتا ہی کشمیری یوان کے دماغ میں الگاو وات کا جہر بھرتے ہیں اور انہیں آتنگ وادی بنانے کو پریڈت کرتے ہیں الگاو وادی نیتا ہی پاکستان سے پیسے لے کر کشمیری یوان کو دیتے ہیں اور اسی پیسے سے آتنگ واد اور پتھر واجی ہوتی ہیں ایسے الگاو وادی نیتا ہی پر سرکار ہر سال دس کروڑ روپے خرج کرتی ہیں میر وائز عمر فاروق کی سرکشہ سب سے مجبوط ہے اس کی سرکشہ میں ڈی ایس پی رینگ کے ادھکاری ہیں اس کے سرکشہ کرمیوں کے ویتن پر پچھلے ایک دشک میں پانچ کروڑ روپے سے ادھک خرج ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یاسین ملک، سجزاد لون، ویلال لون، ان کی بہن، شبنم، آگاس حسن، عبدالگنی بٹ اور مولانا ابباس انساری کو بھی بھاری سرکشہ دی گئی ہے اب سارے دیش میں ان الگاو وادی نیتاؤں کے خلاف جبردست ماحول ہے لوگوں نے مودی سرکار سے مانگ کی تھی کہ دیش کا پیسہ آتنگوات کو بڑھاوا دینے والے الگاو وادیوں پر خرج نہ کیا جائے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہریتوں کے الگاو وادی نیتاؤں کو الگ الگ کر دیا جائے تو کشمیر سے آتنگوات کا خاتمہ اپنے آپ شروع ہو جائے گا ایک خبر دلی سے ہے لیکن مدھ پردیش کے لیے خبر بہت مہتپون ہے سپریم کورٹ نے مدھ پردیش شاسن کے مکھ سچیب ایس آر موہنتی پور مکھ منتری دگویے سنگھ وکیندر شاسن کو نوٹس جاری کیا ہے ان دور کے ایک عدیوقتہ کی جنہت یاچکہ پر سپریم کورٹ کے پردہان نے آئے دھی شیرنجن گوگوی واجسٹس سنجیو خننا کی جگل پیٹ نے ان سبی سے کرونوں روپے کے آئی سی ڈی گھوٹالے کی جانچ بند کرنے کے سمبن میں اس پشتی کرن مانگا ہے اس کے لیے چھ سپتہ کا سمیہ دیا گیا ہے ان دور کے عدیوقتہ منوہر دلال نے سپریم کورٹ میں یہ جنہت یاچکہ دائر کر کہا کہ کرونوں روپے کے آئی سی ڈی گھوٹالے میں ورطمان مکھے سچیو ایس آر موہنتی کے خلاف ای او ڈبلو میں آپرادھیک جانچ لنبت ہے ورطمان کانگریس سرکار نے ستہ رون ہوتے ہی اس گھوٹالے کی جانچ اویت طریقے سے بند کر دی اتنا ہی نہیں موہنتی کے خلاف گھوٹالے کے آروپ پر جاری بیوہاگی جانچ بھی بند کر دی گئے اس گھوٹالے میں پورو سی ایم دیگویجے سنگھ کے بھی تار جڑے ہونے کی آشنکہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ موہنتی کو مکھ سچیو نیوکت کیے جاتے سمیں کسی طرح کی اپیکشت بیوہاگی یا نسپکش جانچ نہیں کی گئی یاچکہ کرتا کا پکش رکھتے ہوئے ورشت ادیوکتہ منندر سنگھ و ویویک دلال نے کہا کہ گھوٹالے کی سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے موہنتی کے خلاف ویوہاگی جانچ ریٹائر جڈ سے کرائی جائے پرارمبک سنوائی کے بعد کوٹ نے یاچکہ میں بنائے گئے انعاودکوں کو نوٹس جاری کرنے کے نردیش دیئے ہیں پورو کرکیٹر اور ورطبان راج نیتا نوجو سنگھ سددو کی مشکلیں بڑتیوں نجر آ رہی ہیں پاکستان کے سمرتن میں بات کرنے کے کاران کرکیٹر اور کانگریس نیتا نوجو سنگھ سددو کو کپے شرماشو سے باہر کر دیا گیا ہے پولواما آتنگ کی حملے کے بعد کانگریس نیتا نوجو سنگھ سددو نے جو بیان دیا تھا اس سے لوگ گصے میں ہیں اس گصے کا نتیجہ ہے کہ نوجو سنگھ سددو کو دا کپے شرماشو سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے پولواما حملے پر سددو نے اپنی رائے دی تھی جس کے بعد انہیں ٹرول کیا جانے لگا لوگوں نے انہیں دا کپے شرماشو سے باہر نکالنے کی مانگ کی تھی پورو کرکیٹر اور نراجنیتا نوجو سنگھ سددو نے پولواما آتنگ کی حملے کے بعد کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی کرتود کے لیے کسی راشت کو دوشی نہیں ٹھرائے جا سکتا اس کا حل شانتی ہی ہے ان کے اس بیان اور پاکستان کے پرتی ان کے رکے کا رنوے لوگوں کے نشانے پر آ گئے سددو نے اپنے بیان میں کہا تھا میں اس حملے کی کڑی نندہ کرتا ہوں اس طرح کا کام کرنے والوں کو سجا ملنی چاہیے پترکاروں دورہ حملے میں پاکستان کا ہاتھ ہونے کی بات پر پرتیقیہ دیتے ہوئے سددو نے کہا کچھ لوگوں کے کام کے لیے کسی راشت کو دوشی نہیں ٹھرائے جا سکتا میری بات جو ہوتی ہے نا اس کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے ایک لائن بولی جاتی ہے اس میں سے اس کو پوری طرح سے دکھایا نہیں جاتا کیونکہ بہت لوگ بہبیت ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو نا انسیکیور بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے یہی کہا تھا جو کل کہا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہوں کہ آتنکوات کا نا کوئی بھرم ہے نا کوئی مذہب ہے نا کوئی دیش ہے نا کوئی ذات ہے اور جیسے لوہا لوہے کو کارتا ہے آگاگ کو کارتی ہے سامپ جب دنک مارتا ہے تو اس کا انٹیڈوٹ سامپ کا وش ہے ویسے ہی کچلا جانا چاہیے کہیں پہ بھی اور یہی سٹیٹمنٹ کل تھی اتنا ہی نہیں پترکاروں نے جب سدھو سے پوچھا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد کارتارپور کوریڈور اور شانتی وردہ پر اثر پڑے گا اس کے جواب میں انہوں نے الٹا سوال کیا کہ کیا کچھ لوگوں کے کام کے لئے راشتری یا ویقتی وشیش کو ذمہ دار ٹھرایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ 71 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے آتنک سے کچھ نہیں ملنے والا ابھی تک اس سمسچہ کا حل نہیں نکلا ہے شانتی ہی اس کا حل ہے بدایا جا رہا ہے کہ اب کپل شرما شو میں سدھو کی جگہ فلم ابھی نیتری ارجنا پورن سنگھ نظر آئیں گی پاکستان کے پردان منطری عمران خان سے نفجو سنگھ سدھو کی دوستی ہے اور یہی وجہ ہے کہ گائے بگائے نفجو سنگھ سدھو پاکستان کے فیور میں بولتے ہیں اور پاکستان کے کتھت طور پر سمرتن کرنا نفجو سنگھ سدھو کے لئے اب بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے ایک خبر علاوات سے ناکپور جا رہی ایک بس رات کے اندھیرے میں پولیا سے نیچے جا گری اس حادثے میں چار لوگ کی موت ہو گئی اور چھالیس لوگ گائے لوگ یہ حادثہ جبلپور کے پاس ہوا جبلپور میں کراندان آلے کی پولیا سے ایک بس کی گر جانے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی اور چھالیس لوگ گائے بتایا جا رہا ہے کہ بس بے سواد نوک کم میں شامل ہو کر لوٹ رہے تھے پوجہ ٹریبلز کی اس بس کو علاوات سے جبلپور ہوتے ہوئے ناکپور جانا تھا اسی دوران بہن نالے پر بنے پولیا کی ریننگ کو توڑتے ہوئے نیچے گر گئی درگھٹنا کے بعد بس میں چیخ پکار مج گئی سب ہی یاتری گھبرہ گئے کراندان نالا پول سے نیچے گری بس کو کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا بس کے پچھلے حصے کا ادھیکانش بھاگ چھتی گرست ہو گیا سلیپر کوچ بس کی آخری سیٹ کا ادھیکانش حصہ ٹوٹ کر بہار آ گیا ہے درگھٹنا کے بعد وہاں سے گزر رہے لوگوں نے گھٹنا کی سوچنا پولیس اور ایمبولنس کو دی اس دوران اس تھانیے لوگوں نے گھائلوں کو بس سے بہار نکالنے کی کوشش کی کچھ ہی دیر میں ایمبولنس موقع پر پہنچ گئی جس کے بعد گھائلوں کو ایڈاچ کی لیے اسپتان بھیجا گیا فیلال وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو نمشکار بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے ساغت ہے کمالنہ سرکار نے ایک بڑا داؤں کھیلنے کا من بنایا ہے لوگ سباز چناؤں میں جگی جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ پانے کے لیے سرکار اب جگیوں کی ریجسٹری کروائے گی اس کے لیے سرکار نے پوری تیاری کر لیے اور جلدی اس کام کو انجام دیا جائے گا لوگ سباز چناؤں سے چناؤں بھی جائے گا آدھار جگی واسی کو مل جائے گا کمالنہ سرکار سے جڑی ایک اور خبر جبل پور میں کیبینٹ کی بیٹھک کے بعد مخبنتی کمالنہ نے کہا کہ سرکار نے کرج معافی کا پیسہ دو مارچ تک کسانوں کے خاتے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے مدبرد سرکار نے چار مہا کے لیے قریب نواسی ازار چار سو کروڑ سے جیادہ کا لیخہ نودان پاس کیا ہے کیبینٹ بیٹھک میں آپات کالین اسٹیتی میں مدد کے لیے چوبیس گھنٹے محلہ ہیلپ لائن 181 ٹرول فی نمبر یوزنا کو بھی سوکرت کر دیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد محلہوں کو ایک بڑی سوویدھا مل جائے گی جبل پور میں وچھلی کمپنی کے مخیالے شکتی بھون میں قریب ساوہ گھنٹے چلی کمالنہ کیابینٹ کی بیٹھک میں کئی مددوں پر چرچہ ہوئی اب نگری نکاؤں میں ٹاور لگانے کی منجوری کلیکٹر دیں گے کیابینٹ کے بعد کمالنہ نے کہا کہ سرکار نے کرج مافی کا پیسہ دو مارچ تک کسانوں کے کھاتے میں ڈالنے کا نیڑہ لیا ہے پہلے چرن میں پچیس لاکھ کسانوں کے کھاتے میں دو لاکھ روپے تک ڈالے جائیں گے تاہی نہیں سرکار وقت پر باقی کرز جمع کرنے والے کسانوں کو سممانت بھی کریں گے اب محلہ سرکشہ کے لیے 181 محلہ ہیلپ لائن نمبر کی سبیدھا ملے گی اس نمبر پر چوبیس گھنٹے محلہ سرکشہ کے لیے سمپرک کر پائیں گی مدبردیش میں دور سنچار سیوہ انٹرنیٹ سیوہ کے لیے وائر لائن ایوم وائر لیس آدھاری سیوہ کے لیے 2019 کے دشا نردیش کا انومودن کیا گیا تو میں تو یہ ہی آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا بچل پت کی پورچی کریں گے اس میں کوئی شخص نہیں ہے پر کوئی امید رکھیں کہ تریپن دن یا پچپن دن میں ہو لائے یہ سبب نہیں ہے میرے پاس دن میں چوبیس گھنٹے ہیں پچیس گھنٹے نہیں ہیں پر ہم بچل پت ہے کہ ہمارا بچل پت کی پورچی لوگ سبھا چناؤں کے پہلے منتری مندل کی بیٹھک میں مکھ نرواچن پدادیکاری نے چھتر پد جلہ مرواچن کاریالے کے لیے 408 ایوام ریٹرننگ آفیسر کاریالوں کے لیے 1150 پد بھرے جائیں گے اس طرح کل 1636 پدوں کی پورتی پرتی نیوکتی آؤٹسورسز پدونتی سے کرنے کی منجوری دی پردیش میں پردیوگی چھتر میں ہو رہے وستار کے لیے سوچنا پردیوگی سنجنالے کے گتھن کے ساتھ ہی سینٹرل آف ایکسیلنس پروجیکٹ ای مشین کو دو ہزار انیس بیس تک جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ایک خبر راجنان گاؤں سے راجنان گاؤں جلے کے کٹہ پارہ پراتھمک اسکول کے ودیار تھی اسکول میں چکر کھا کر گر رہے ہیں پراتھمک اپشار کے بعد شاس کے میڈیکل اسپطال میں ان بچوں کو بھرتی کروایا گیا ہے جن کا علاج جاری ہے وہیں بچے کے جو پریجن ہیں ان بچوں کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکول میں کوئی سایا ہے کٹہ پار پراتھمک شالہ میں پڑھنے والے انیس چھاتر چھاترہ سکول میں چکر کھا کر گر پڑے جس سے سبھی بچوں کو جلہ میڈیکل اسپطال میں بھرتی کرائے گیا بچوں کے بیمار ہونے کی خبر سن کر جلہ پرشاشن میں ہر کم مجھ گیا بچوں کے حالچال جان نے کلیکٹر جے پرکاش موریا ہسپیٹل پہنچے اور ڈاکٹروں کے ٹیم نے پہنچ کر بچوں کا علاج کیا پراتھمک طور پر جانچ میں سامنے آیا کہ ڈر کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے مہین سکولی بچوں اور پریجنوں کا کہنا ہے کہ سکول میں کوئی کالا سایا اور دھواں دکھائی دیتا ہے جس کے بعد بچے چکر کھا کر گر جاتے ہیں اور یہ سلسلہ پشلے آٹھ تاریخ سے چل رہا ہے میرا نام دیپاک کمار ہے میں پراتھمک سالہ کٹھا پار میں پڑھتا ہوں اور کبھی اچانک سے کالا والا آتا ہے اور سینہ کو دھکا مارتا ہے آگے سے آتا ہے اسکول میں آتا ہے اسکول میں آتا ہے کیا کرتا ہے وہ آگے سے دھکا دیتا ہے پھر ہم بےوس ہو جاتے ہیں مطلب کتنا لمبا چڑھا کتنا کیسے رہتا ہے کتنا کیسے رہتا ہے کالا اس کا دانت بہت بڑا ہے دانت بہت بہت بڑا ہے چلاتا ہے کیا کرتا ہے نہیں سر سیدھے آ کر دھکا مارتا ہے نہیں سر گرام کٹھا پار سے ہیں سر پراتھمی سال کٹھا پار اسکول کا بچے کو آٹھ تاریخ سے ہو رہا ہے بے ہوشی کچھ گھنٹا آدھا گھنٹا کسی کو پانچ گھنٹا پانچ منٹ آدھا گھنٹا دس منٹ ایسے کچھ ہوتے جاتے ہیں پھر روز میں آتے ہیں پھر ایسے 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 ابھی تک ایسے چل رہا ہے سر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ ہے سائیکو ٹیک ڈس آرڈر ہے بچوں کی اسططی نارمل ہے میں کسی ڈر کی وجہ سے اس طریقے سے چکر کھا کر گر رہے ہیں باقی سبھی بچے ٹھیک ہیں وہیں سکول کے ٹیچر کا کہنا ہے کہ سبھی بچے سکول میں اور گھر جاتے ہی اچانک گر جاتے ہیں جس کا پراتھمی کپچار گاؤں میں کرایا جا رہا ہے سکول سے اکیس لوگوں کی خبر آئی تھی کہ وہ اچانک بےو سوہ کے گرنا ہے تو اس میں سے وہاں سے تتکال مطلب یہاں روانہ کیا گیا یہ فرائیڈے سے گھٹنا ہو رہی تھی تو اس میں سے کاریون امیچ بچے آئے ہوئے ہیں اور جن کو ابھی آتے ہی ایک دو کھو تو فیٹ آئی ہی لیکن نارمل تھے کسی میں کوئی پتھل آجی نہیں مل رہی تو یہ ماس سائیکوٹک ڈیسارڈری لگ رہا ہے میرے کو جس آپ سے کیونکہ ہمارے پیڈی اٹیسین اور سائیکیسٹری سب ہی نے دیکھ لیا ہے آٹھ تائی کو سر لگ بھاگ یہ صدو ہوئا تھا دس تائی کو لگ بھاگ سر کو جادہ ہی بڑھ گیا تھا اور بچے کھانا کھایا تھے چوال میں گر گئے تھے دو بچے باترو میں گر گئے تھے کوئی بچے ہاتھ ہو گیا رہے تھے وہاں گر گئے تھے اس ٹیپ سے کچھ جا رہی ہو گیا تھا اس کے بعد ہم لوگ گیا رہا تھا ایک کو سر لگ بھاگ گیا رہا کو تھا بیو آپ اس کو سوچنے دیتے وہاں سے ایک ٹیم آئی تھی اس دن کسی کو کوچھ نہیں ہوا تھا اس کے ایک دن بعد بھی کسی کو کوچھ نہیں ہوا اور کل سے پھر سر ہو گیا تھا اچانک سے پھر آج جب بھاگ پھر سے ٹیم آئی تھی اور ساتھ میں سب سر لوگ آئے تھے اور پھر یہاں کھڑگوام ایڈمیٹ کیے وہاں صلیفہ کیے پچھڑے علاقوں میں اکثر اس طرح کی گھٹنائے دیکھنوں کو ملتی ہیں جہاں اسکولوں میں بھوت پریت کے سائے کی بات کہی جاتی ہے حالانکہ اس طرح کی چیزوں کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے اور یہ سب آدمی کے جہن کی کلپنائیں ہوتی ہیں اب خبر بھوپال سے کٹل اکادمی بھوپال شاکھا نے طب پر ایجن میں پویر چینج نہیں چھاتروں نے کٹل اکادمی کے ود chúngتوں کے ساتھ اپنے انبھاپ ساجہ کیے کٹل اکادمی کے سنچالک راہل رنگارہ نے بتایا کی کٹل اکادمی سے جو چھاتر پرشاشنک سیوہ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کا سممان کیا جائے اور کہا کورٹیلی اکیڈمی کے چھاتروں نے دیش میں نام روشن کیا ہے اور بیوی نے پرشاشنک پدوں پر سفلتا پرابت کی ہے جس میں چھاتروں نے سیمینار میں پوروچینیت اپنے انبھاو ساجہ کرتے ہوئے بتایا کہ پرشاشنک پد کی تیاری کس طرح کی جانی چاہیے اور کس طرح سمیے کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیاری کی جانی چاہیے پی ایس سی کے ایکزام میں جو بچے 2018 کی بیعت میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ٹاپر رہی ہرشل چودری جی اور بھوپال برانسے جو ڈپٹی کلیکٹر بھگویاتری پارٹی جی جوتی پرستے جی اور نایپ تحسلدار سی ٹی او لیبر آفیسر جو ان لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے ان لوگوں کو آج ہم سمبانیت کرنے جا رہے بھوپال مدی چھترے سے ویدھائے آریپ مسود جی ہمارے بیچ میں رہیں گے تھوڑی دیر میں ان کے دورہ جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں 2018 بیچ میں سیویل سرویسز میں ان کو سمبانیت کر رہے ہیں بھوپال برانچ کے دورہ کورٹیل ایک ایڈمی کا بہت ہی دھنیواد کرتا ہوں ہمارے کورٹیل ایک ایڈمی بھوپال برانچ کے ڈیکٹر شیر راہول رنگاری ساتھ damn ڈیاڈینیر کے بعد اینڈینیر کے بعد اینڈینیر کے ہاتھ لوگ خوڑی الگ نظروں سے دیکھتے تھے اور جب سیلیکشن ہوئے تو تھوڑا سا نظریہ چینج ہوئے لوگوں کا دیکھنے کا دیکھنے کا تو اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسا پرسپشن ہو چکا تھا کی انجینیرز وہ کررہے جو ابھی کچھ نہیں کروارے وہ انجینیرین کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میں جتنے بھی انجینیرز ہیں میں پہلے سے ان کو ہی رو مانتا ہوں کیونکہ انہیں انجینرین کی ہے اور اس کے بعد کچھ کرنا تھا الگ اس فیلڈ میں آنا تھا اور ابھی میری پروپریشن جاری ہے اور نیکسٹ یا سیم ٹائم میں آپ کو دیپیٹی کلیکٹر بن کے بلکل ملوں گا ایم بیٹی ایسی دوہزار اٹھارہ میں نریکشا کے پاتھ پر سیلیکشن ہوا ہے الپسانکیہ کار پچھڑا وارگو بیبھاگ میں اور تیاری تو کافی تھوڑی لمبی کھچ گئی ہے پر کافی اچھا ریزنٹ بھی ملا اور کئی لوگوں کا خاص کر کورٹیلی اکیڈمی کا کافی اچھا میرے کو سپورٹ ملا ہے اور اس کے علاوہ ایک پرسسٹنس والی جو بھاونہ تھی وہ شروع سے تھی کہ اگر سٹارٹنگ میں ریزنٹ نہیں بھی مل رہا ہے تو آپ کو کنٹینیویسلی ٹرائے کرتے رہنا ہے میں اس لائن میں آئی اور کیونکہ کنٹینیویسلی ایک ایک بھاونہ تھی کہ کرنا ہے ویلپیر کرنا ہے لوگوں سے جڑنا ہے گراس روٹ لیول پہ تو وہ چیز تھی شروع سے اور اسی کے لئے اس فیلڈ میں آئی اور آشاء ہے کہ آگے ملک کام بھی اسی لیول پر ہی کروں گی اب ایک خبر بھوپال سے آئی پی اے صدقاری راجیند کمار مشہ ایک مہینے سے اپنے گھر میں مرت پتہ کلمنی مشہ کا شب بنگلے میں رکھ کر جھاڑ فوک کروا رہے ہیں اس طرح کی خبریں سامنے آئی اس معاملے میں ویششگ ڈاکٹر ڈی کے ستپتی کا کہنا ہے کہ ان کی سانسیں تھم چکی ہیں کلینکلی ڈیتھ ہو چکے ہیں مشہ کے پتہ لیکن مشہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ مشہ کے پتہ کا شب ممی فائی ہو رہا ہے مہدبردیش پولیس کے آئی پی اے صفصر اے ڈی جی راجیند کمار مشہ کے پتہ کی موت کا معاملہ سرکھیوں میں ہے گوڑ تلو ہے راجیند کمار مشہ کے پتہ کی مرتیوں ایک مہا پورو ہو گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ پتہ کو جندہ مانتے ہوئے اپنے گھر پر ہی تانتریکوں سے جھاڑ فوک کروانے کے ساتھ ان کا آئرودک پتہ تی سے علاج کروا رہے ہیں اس ماملے کا کھلاسہ تب ہوا جب آئی پی ایس کے مرت پتہ کی تیمارداری میں لگے اے ایس ایف کے دو جوان بیمار ہونے لگے انہوں نے یہ بات جب اپنے سیکرمیوں کو بتائے تب ماملہ سامنے آیا مشہ کے پتہ کو تیرہ جنوری کو فیفڑے کے سنکرمن کے چلتے بنسل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آئے گیا تھا چودہ جنوری کی شام کو ان کی مرتی ہو گئی تھی بنسل ہسپیٹل پرابندن نے اس کا مرتی پرمان پتر بھی جاری کر دیا تھا اس ماملے میں وشیشک کے چکیت سکھ ڈاکٹر ڈی کے ستپتی کا کہنا ہے کہ راجیندر مشہ کے پتہ کا شب اسپتال سے گھر لے جانے کے 48 گھنٹے اور 72 گھنٹے کے بعد راجیندر مشہ کے گھر گیا تھا میں نے بتا دیا تھا کہ ان کی سانس تھم چکی ہے کلینلی ڈیتھ ہو چکی ہے 72 گھنٹے بعد جب گیا تب شب میں سکڑن شروع ہو چکی تھی راجیندر مشہ کے پتہ نہ ہی سمادھی میں ہے اور نہ ہی ان کی باڈی میں کوئی ایکٹیونیس ہے ان کو پہلے سب سے پہلے پارون ہسپتال لے کر گئے تھے ان کا کچھ پرابلم نہیں تھا سانس لینے میں تکلیف تھی پارون سے پھر انہوں نے بنسل لے گئے بنسل میں 24 آورز رہنے کے بعد ان کو ڈیٹ ڈیٹلر کر دیا گیا تو یہ معاملہ صرف یہ آسٹا کا بھی سا ہے دیگیان سے اس کا کوئی رہنا دینا نہیں ہے تو اس میں ایک ہی سمادھان ہے کہ راجیندر مشہ کو جن ڈاکٹروں پر بھی بسواس ہے وہ تین چار ڈاکٹروں وہاں پر جا کے ان کی ڈیٹ باڈی کو دیکھ کر یہ ڈیٹلر کریں کہ جیویت ہے کہ مرد ہے جیویت ہے ہمیں پچھ نہیں کہنا ہے یہ دی مرد ہو گیا ہے تو اکے بچ سسکار ہونا چاہیے اور دی مرد ہو گئے ہیں تو سب مل کے اس کا تین سسکار کریں ڈاکٹر ڈی کی ستپتی نے بتائے کہ راجیندر مشہ نے مجھ سے کہا کہ پتا نے پچاس سال ہمیں پہلا تو کیا میں کچھ دن انہیں نہیں رکھ سکتا ایک مہینے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے باڈی میں دو طریقے سے چڑن ہوتی ہے ایک نمی سے سڑتا ہے شب دوسرا ڈی ہائیڈریشن سے سوک جاتا ہے یعنی ممیفائی ہوتا ہے راجیندر کے پتا کا شب ممیفائی ہو رہا ہے اپنے پتا جی کی مرتیو کے بعد 48 گھنٹے کے بعد راجیندر مشہ نے ڈاکٹر ستپتی کو اپنے گھر بلایا تھا اور جانچ کروائی تھی جس کے بعد ڈاکٹر ستپتی نے بھی انہیں مرت گھوشت کیا تھا لیکن آستھا کے چلتے اور پتا جی سے لگاو کے چلتے آئی پیس راجیندر مشہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بلاسپور کے رتنپور چھیتر میں اس وقت ہڑکم پہ مچ گیا جب کھٹا گھاٹ نہر میں گرامین نہ رہے تھے اور اچانک ان کے سامنے مغرمش آ گیا گرامینوں نے دیر نیا کرتے ہوئے تتکال اس کی سوچنا ونویواغ کو دی اور ون عملے نے آ کر اس مغرمش کو کابو کیا اور پکڑ لیا بنویواغ کے ونرکشک راجمانی راجمانی نے بتایا کہ آس صبح خوٹا گھاٹ کے بڑے نہر میں گرامینوں نے ایک آٹھ فٹ کا مغرمش دیکھ کر بنویواغ رتنپور کو سوچنا دی بنویواغ کی ٹیم بڑے نہر پہنچی جہاں پر گرامینوں سے جالی مانگ کر مغرمش کو پکڑا گیا اس کے بعد خوٹا گھاٹ خانگا جلاشے میں مغرمش کو سرکشت چھوڑ دیا گیا جس کی عمر ونویواغ نے چار ورش بتائی ہے گرامینوں کے انسار اس بڑے نالے کے اب تک پانس سے چار مغرمش آ چکے ہیں جنہیں گرامینوں کی مدد سے ونویواغ نے سرکشت خوٹا گھاٹ میں چھوڑ دیا ہے خوٹا گھاٹ جلاشے میں بڑے پیمانے پر اس میں پوری ہوتی اس سے پہلے ہی بار بار دہج مانگنے والے دولے کو لڑکی نے بیرنگ واپس کر دیا ماملا گولیر کے جیواجی کلپ کا ہے جہاں دہج کے لیے دولے نے ہنگامہ کیا تو دولن نے شادی سے ایدکار کر دیا جیواجی کلپ میں ویوہاست سمہاروں کے دوران ہنگامہ ہو گیا شادی کی رسموں کے دوران لڑکے اور اس کے پتا نے دہج مانگا بار بار دہج کی مانگ کیے جانے پر لڑکی نے شادی کرنے سے انکار کر دیا شادی کے جوڑے میں یہ شیوانگی اگروال ہیں شیوانگی کی شادی پرتیق اگروال سے تیہ ہوئی شادی سے پہلے ہی پرتیق اور اس کے پریجنوں نے جم کر کیش لے لیا شادی کے دن یہ لوگ دہج کی ڈیمانڈ کرنے لگے اب یہ سب دلہن بنی شیوانگی کے لیے برداشت سے بہار ہو گیا اور اس نے دہج لوگی پریوار سے شادی کرنے سے انکار کر دیا شیوانگی کے پتا دوار کا پرساد اگروال اس شادی کے لیے پندرہ لاکھ روپے خرج کیے اس کے بعد بھی دہج لوگی دولہ ان پر دواب بنا رہا تھا یہ ہے دہج مانگنے والے دولہ راجہ کیمرا دیکھ ان کی سٹی پٹی گم ہو گئی جب دلہن بنی شیوانگی نے ساہاز دکھایا تو پولیس موقع پر پہنچ گئی ایسے میں دولہ پرتیق اور ان کے پتا لڑکی والوں سے معافی مانگنے لگے لڑکا پرتیق اگروال پتر سریش اگروال گوالیر کے فالکہ بازار کے ہیں اور لڑکی والے دتیا کے ہیں دہج جیسی برائیوں کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے اور گوالیر میں اس لڑکی نے جو کیا یہ تاریف قابل ہے اس بلٹن میں فیلال اتنا ہی آپ سے ودا لیتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہیں جر جر بھوپالی جو گسے سے بھرے ہوئے ہیں ان کے من میں آکروش ہے پلواما کی گھٹنا کے بعد سارا ہندوستان گمگین ہے لیکن وہ پاکستان سے بدلہ چاہتا ہے وہ آتنگ بات سے بدلہ چاہتا ہے ہم درے نہیں ہیں ہارے نہیں ہیں ہمارے من میں آکروش ہے آویش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی بربرتہ بند ہو نمشکار میں ہوں جر جر بھوپالی آج ہے اس بار میرے سواہت کرنے کا بھی الکم کرنے من نہیں کر رہا آج ہے آج ہے دیماغ بہت بناڑے میں پلواما آتنگ بادیوں نے حرکت کیا باتا رہا ہوں پورے دیس کا خون کھول لیا ہے باتا رہا ہوں مجھے لگ رہی ہے میرے ہاتھ میں ایک گند دھما دو سرات پکر جا کے آتنگ بادی دو چارسوں کو نپٹا ہوں باتا رہا ہوں چھوڑوں گا نہیں باتا رہی ہوں اس سمیہ مہدی جی نے پوری سینہ کو شوٹ دے دیئے اس بار اس بار کوئی گلتی نہیں کرنا باتا رہی ہوں ایک ایک قوار کو پاکستان کے وہاں جا کے اندر جا کے گھس کے ماریں گے جیتے امیرکا کرتا ہے امیرکا نے اوزاما کو نپٹایا بیتا ہی ہم ہم یہ اجار مسعود اور حافظ سعید ان کو جا کے نپٹا ہیں گے اس بار بتا رہی ہوں میں اور اس بار ساری بپکشی پارڈی ہیں ایک ہو گئی یہ بہت اچھی بات ہے دیش کے لیے چھوٹی باتیں بند کر دو ہر آدمی کو اس سمیہ چھوٹی باتیں ہو جانا چاہیے بتا رہی ہوں یہ دیش کی ایک تک سوال ہے اکھن تک سوال ہے دیش کے سوال سوال ہے اس سب کو یہ ہو جانا چاہیے بتا رہی ہوں وہ یہ چھوٹوئی یہ نیتا ہے یہ فیس بک یہ نیتا ہے ان سے میں ریکویشٹ کر رہی ہوں یہ چھوٹی موڑی بات بند کر دو بند کر دو یہ مجا کی بات نہیں ہے بتا رہی ہوں میں یہ دیش کی بات ہے دیش ایک جبان بنانے کے لیے مہ باپ کو کلے جا کٹر کرنا پڑتا ہے کڑا کرنا پڑتا ہے تب جا کے جبان بند تیار ہوتا ہے وہ جا کے سہرات پہ جا کے سہید ہوتا ہے مہ باپ سے جا کے پھوچھو کسی کا خون بہتا ہے ان سے پھوچھو جا کے کیا حالت ہوتی ہے بتا رہی ہوں بہت دیماغ خراب ہے میرا اس سمیں اور یہ لوکل نیتا حریت پوریت ہیں ان کو بھی سمجھا دو یہ بہت ہو گیا یہ لوکل گددار کو سمجھا دو بتا رہی ہوں پڑھ رہے ہیں کسی کا امیرکا پڑھ رہی ہے کسی کا انگلینڈ میں پڑھ رہی ہے بتا رہی ہوں ان کا پیسہ بیسہ بند کرو ان کو جیلوں میں ڈھوشو بتا رہی ہوں چھوٹے موڑے بچوں ان کو پتھر باج بنا رہے ہیں ان سے پتھر پھکوا رہے ہیں سب سے پہلے یہ دیش کے گددار کو ڈھوشو اندر بتا رہی ہوں موڑے بتا رہی ہوں پوری انفرمیشن دو نا پوری انفرمیشن دو وہ ٹھیک ہے دیش کے لیے بتا رہی ہوں اس سمجھ دیش کا خون کھولا ہوا ہے پورا دیش ہے بہت روز میں بتا رہی ہوں دیماغ خراب ہو رہے آئی پورے دیش کا اس وار پاکستان جو ناپاک حرکت کیے اس کو بتا رہے ہوں اس کو مٹا جیں گے ہاں اب جیادہ میرا دیماغ بناڑے ہیں بتا رہے ہوں اب جیادہ میں آج اتنی کافی نامسکار آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی